السلام علیکم جناب محترم جناب کیسے مزاج ہیں آپ کے جناب مرسجن و مطر آج ہمارے ساتھ پاکستان کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے فوج میں بھی کافی عرصہ تقریباً بارہ سال سولہ سال انہوں نے ڈاکٹری کی ہے انیمل پہ ڈاگ پہ اور ساتھ ان کے شگرد ہیں جناب ڈاکٹر دعوت صاحب ترمیان میں بیٹھوں ہیں جناب ملک صاحب ملک عمران صاحب اور ساتھ ملک وسیم صاحب اور پیچھے ہمارے جو کھڑے ہیں اس وقت ناہیم صاحب ہیں جو ان کتوں کی دیکھ بال کرتے ہیں تو پہلا سوال کرتے ہیں ملک صاحب آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے میری ماشاءاللہ فورٹی چالیس سال ہوں ہم چالیس سال ہو گئی ہے ابھی فورٹی واہ نہیں ہو گیا آپ کو شاؤک کس عمر میں لگا شاؤک تو مجھے کتوں کا تقریباً دس سال کی عمر تھی گیارہ سال کی عمر تھی میرے ماموں تھے ان کے باس کتہ تھا تو میرے کزنز جو تھے وہ پاکستان آئے ہوئے تھے تو میں ان کے ساتھ ان کے گھر رہتا تھا تو وہاں سے مجھے شونگ پر ہے پر پہلی دفعہ میں آیا تھا پاکستان تقریباً سات سال کی عمر میں جب میں آیا تھا میرے ماموں نے بھی رشن تیریر رکھے ہوئے تھے ماموں کے پیچھے دوڑتے رہتے تھے کبھی ادھر کبھی ادھر تو بارہ سال کی عمر میں پھر مجھے شکار دکھایا گیا ہے کہ یہ کتے ہیں ہمارے پاس پاکستان میں ایسے بڑے کتے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو میرے جو منٹور ہے اس کے پاس کافی بڑے کتے ہوتے تھے تو میں کافی سپرائز دویا تھا کہ پاکستان میں بھی یہ چیز ہوتی ہے پھر ہم نے آستہ آستہ نا دولپمنٹ اور زیادہ شونک آتا رہا آتا رہا آتا رہا پھر اریجنلی نا شونک شروعیا تھا روٹوائلر کو کتے سے ماشاءاللہ آپ کو بولی کا شوق کب سے ہوا کیونکہ آپ کے پاس پاکستان کی واحد بریڈ ہے جو اریجنل ہے تو یہ اس شوق اس ساڑ پہ کب بھائے آپ بولی کتے کا جو اہم ہے زیادہ توجہ وہ تقریبا آٹھ سال ہو گئے آٹھ سال ہو گئے؟ آٹھ سال فل فوکس بولی کتے پہ اس سے پہلے بھی میں آیا ہوں اس سے پہلے بھی تقریبا بارہ تیرہ سال کی عمر سے میں بولی دیکھتا رہا ہوں بلکہ بچپن میں میرے مامو تھے وہ بھی خوت ہو گیا اللہ ان کو جنب تفریدوس فرمائے وہ بھی کافی بڑے شکاری تھے اپنے ٹائم کو ان کا نام تھا نظر حسین نظر حسین تو ان سے بھی میں نے کافی نولیج سیکھی تھی ان کے پاس ایک کتا تھا بلو نام تھا تو وہ میں بچپن میں ان کے گھر جاتا تھا اسے پھراتا تھا کافی شونگ تھا میں تو میرا جو شونگ شروع ہویا تھا نا ریجنلی شونگ شروع ہویا تھا بلڈوگ پہ بلڈوگ پہ چا کیونکہ مجھے یہ سکھایا گیا تھا ہمارا یہ یقین تھا کہ اوریجنز کتوں کی ویسٹ میں بلڈوگ بغیرہ یہ سارے ہار لائم جو یورپ میں گئی ہے یا اندیا میں گئی ہے جدہ بھی انہوں نے کولنائز کی ہے ان کے جانور ہیں مجھے تقریباً آٹھ سال پہلے میرے نیفیو نے مجھے بلڈوگ پہ دکھایا تھے وہ کہتا تھا کہ یوکے میں بلڈوگ پہ ہیں میں نے وہ کتے دیکھے اور میں نے ایسے جانور جو ہیں جو پاکستان میں میں نے دیکھے تو وہ قوالیٹی یوکے میں میں نے نہیں دیکھی پھر ایک دفعہ واقعہ ہویا تقریباً سات سال پہلے روما کا ویڈیو اپلوڈ کیا گیا روما کی ماں کا روما کا باپ کا اس سے میں نے جب اس کا باپ دیکھا ہے میں نے بولا یہی چیزیں جو میں پوری زندگی بیس سال سے چیزیں جو پھر ایک دیکھا ہے چیزیں جو پھر ایک دیکھا ہے کافی عمر ہے اس کی اب ماشاءاللہ تو اس کے پاس دنیا کی ایسی کتابیں ہیں ماشاءاللہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں ایٹیز میں ایک مگزین لکھ لی تھی جرمن میں ملوسر مگزین اس مگزین میں ماشٹیف کا ذکر ہویا تھا وہ مگزین آج کل ملتی بھی نہیں ہے اس کے پاس کتابیں تھی ہر بریڈ کی بریڈ کی نہیں تھی بریڈ کی نہیں تھی بریڈ کی نہیں تھی بریڈ کی ٹائپ یا بریڈ کی ہسٹری ہمارے پاس ریفرنس تھے بکس میں پر ہمیں نہیں پتا تھا اس کی ڈسکرپشن تھی ماشاءاللہ ایٹین انڈرڈ کی جو کتاب ہیں میرے پاس خود ایک کتاب ہے ایٹین انڈرڈ کی تو اس کا نام ہے The Illustrated Book Of Dogs اس میں ماشٹیف انٹریجوز کیا گیا ہے ڈسکرپشن کی ہے ہمارے پرانے بولی کی ماشاءاللہ وہی چیز جو ہمارے پاکستان میں ہزاروں سال سے موجود ہے ٹھیک ہے پھر ایسے انہوں نے پھر مجھے ایک کتاب دی اوثر کا نام ہے سر ڈیویڈ ہینکوک اس نے کتاب لکھی تھی The Mastic اس کتاب میں انہوں نے منشن کیا تھا Mastic انہوں نے اس کی ڈسکرپشن بھی دی انہوں نے بلکہ ریفرنس بھی ہمارے استعمال کی ہے پاکستان انڈس سیبلائزیشن کے انڈیا کے ٹھیک ہے جو اس ٹیم تھا انڈیا اور میرا جو منٹور ہے ان کی بات بھی ہوئی ہے ڈیویڈ ہینکوک سے سر ڈیویڈ ہینکوک سے ڈیویڈ ہینکوک سے ڈیویڈ ہینکوک سے اور وہ ہے کہاں کا وہ ہے پاکستان پاکستان کا یہ ہماری نیشنل بریڈ ہے ٹھیک ہے جی نہ یہ انڈیا کی ہے نہ یہ افغانستان کی نہ یہ نیپال کی ہے یہ صرف پاکستان پاکستان کی نہ چائنہ کی نہ یہ چائنہ کی چائنہ کی چائنہ میں تو یہاں سے ڈاگ گیا ہے نا جیسے کہ نو لکھیا ہمارے لوگوں نے یہ غلطی کی ہے کہ جو ٹائپ ہے اچھے ٹائپ کے ڈاگز وہ انہوں نے باہر بیجتے ہیں جی ٹھیک ہے جو باقی انہوں نے اپنا کام جو بھی چلانا ہے انہوں نے اپنے کتے رکھے ہیں پاکستان میں لائن سے نام سے چکتا ہے کام ہم جو ہیں نہ نام دیکھتے ہیں کتے کا نہ بریڈر دیکھتے ہیں ہم ہم فل کتہ دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکرپشن میں جو پرانے پرانے لٹریچر جو ہے اس میں کیا لکھا ہے اور اس میں کیا میچنگ ہے جو اس کے ساتھ میچنگ ہے ہم اس کے ذریعے بھی ہیں ہمیں جتنے بھی کتابیں ہیں جتنے بھی بکس ہیں ٹھیک ہے ان ساری کتابوں میں دی گئی ہے ڈسکرپشن یہ جو آپ کے سامنے روما بیٹھی ہوئی ہے یہی فل ڈسکرپشن دی گئی ہے ٹھیک ہے تو وہاں سے پھر میرا تو عجو بھولی پتے کی طرف آ گیا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روما بھی میرے آپ کیسے آئی ہے مجھے ماشااللہ نولیج کافی تھا جانو روکا تو ٹھیک بول ہو گیا بلڈوگز ہو گئے ماسٹیف ٹائپز ہو گئے ان بے میں نے بہت سٹیڈی کیا تھا ان کی ہسٹری بھی میں نے چیک کی تھی ماشااللہ اور مجھے ان کا سورس جو تھا نا واپس یائی آتا تھا اس طرف آتا تھا ایسٹ کی طرف ایسٹ کو کہتے ہیں نا ایک طرف کریڈل آف سیولائزیشن ماشااللہ سمجھو نا یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم ایسے کہہ سکتے ہیں نا کہ سات آزار سال پہلے آج سے سات آزار سال پہلے نہیں آج سے نہیں بیفور کرائسٹ جیسے کہتے ہیں بیس سی ایسا علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایسا علیہ السلام کے آنے سے پہلے سات ہزار سال پہلے ہاں جی ہماری یہاں پہ سیولائزیشن تھی جی وہ تھی انڈس سیولائزیشن ٹھیک ہے انڈس سیولائزیشن کا مجورٹی جو تھا پاکستان میں جی ہڑپا ہڑپا بلکل مہینج دیرہ ٹھیک ہے ٹیکسیلا ماشااللہ ٹھیک ہے چکوال کے ایریے ٹھیک ہے یہ سارا جو تھا یہ ہمارا انڈس سیولائزیشن تھی یہ دنیا کی ایسی سیولائزیشن تھی جدر ٹریڈ روٹ تھا سلک روڈ جسے ہم آج کل کہتے ہیں سلک روڈ اور سی پیک جسے آج کل بن رہا ہے وہی سلک روڈ پھر چل رہا ہے تو یہاں پہ ایسے ہوتا تھا کہ فارمنگ ہوتی تھی ٹھیک ہے آپ کو خود پتا ہے کہ پاکستان میں وائل انیمل کی مجورٹی ہوتی تھی یا کہ بادشاہ لوگ یہ جانور استعمال کرتے تھے ابھی ہم جاتے ہیں انڈس سیولائزیشن تک ٹھیک ہے جو مجورٹی پاکستان میں پاکستان ہے اب پہچانی جاتی ہے فائیو ریور سے ٹھیک ہے پر ایسے ریور چنائے ہوگی ٹھیک ہے یا دریائے راوی یعنی کہ ریور کسی کو سمجھ نہیں ہے یا دریائے راوی دریائے جیلم ٹھیک ہے یہ ساری جو ہیں نا پروڈومنلی ہمارے پاکستان میں یہ پنجاب میں ہرپا مین سینٹرل مہنجر دیرہ یہ مین سینٹرل تھے ہمارا اسلام آباد بھی اگر آپ دیکھیں نا ہسٹری میں چیک کریں اسلام آباد بھی ایسے بنا ہے جیسے وہ سیولائزیشن مطلب کہ سیولائزیشن جو سیولینز ہیں وہ ایک سائٹ پہ ہیں ٹھیک ہے گورنمنٹ ایک سائٹ بلکل وہ ہی ہزاروں سال پرانی جو چیز لکھی گئی تھی جو بنی ہوئی تھی وہ ہم نے ہمارے پاس آج پاکستان میں اسلام آباد ایسے بنا تھا پھر اوپر سے ہمارے پاس آیا ہے کہ وہاں پہ ڈرینیج سسٹم تھی سویٹ سسٹم تھے سمجھو ہم اڈوانس تھے بلکل ٹھیک ہے ہم ویسٹ سے اڈوانس تھے ہماری ملک میں پاکستان انڈیا کو بھی ساتھ کر لو ٹھیک ہے کیونکہ ہم کافی ٹیم پہلے جا رہے ہیں پاکو ہند تھے بلکل ہند نام جو آیا ہے نا ہند یہ انڈیس پیپل کا نام تھا کیونکہ وہ انڈ نہیں بول سکتے فارسی لوگ انڈ تو ہند کہلاتے تھے سمجھو تو اس ٹیم پہ یہاں پہ ان جگہ پہ لوگ آتے تھے ترکی سے آتے تھے ٹھیک ہے پھر ادھر سے ان کی کیا کہتے ہیں کیروانس جیسے ہم کہتے ہیں اپنی سامان لے کے آتے تھے سینٹر یا تھا یہاں پہ کوئی غریبی نہیں اس ہمارے یعنی کہ جو پاک ہند جو تھا ہمارے ریجن میں غریبی نہیں غریبی نہیں تھی ہر بندے کے پاس پیسہ تھا ہر بندے کے پاس جہداد تھی ہاں پاکستان میں اسپیشلی اس سائیڈ پہ بھی ٹھیک ہے تو ان دی سیویلائزیشن میں جب انہوں نے ایکسکیویشن کی ہے ان کو ٹیرکوٹر فگرینز ملی ہیں ٹھیک ہے وہ فگرینز آپ دیکھو تو مٹی کے بنے ہوئے ہیں بڑے پٹے پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے بڑا مو ہے کتے کا بڑا مو ہے بالکل روڈ فک مسل ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر چلے جو بیبلولین پیریٹ میں یا اسیرین پیریٹ میں آپ ان کی ٹیمپلیٹس سیف دیکھو اور اگر آپ کہہ سکتے ہو کہ بار کا کوئی کتہ اس کے ساتھ میچ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم رونگ ہیں کیونکہ ہم نے جتنا بھی ایویڈنس ایک ہے جتنا بھی ہمارے پاس سارا ہے ایویڈنس پروف بغیرہ وہ سارا ہمیں لے کے آتا ہے ادھر باپس باپس بلکل پاکستان پرسکیرپا کو ہند میں ٹھیک ہے مسئلہ یہ کہ یہ نسلے چلتی رہی ہیں دیکھو ٹریڈ روپ جب ہوتا ہے اب یہ آپ میرے پاس آئے ہو ٹھیک ہے میں بزنس مین ہوں آپ نے میرا جانور دیکھا ہے آپ مجھے افر کرو گے پیسے میرے پاس تو اور جانور ہے تو آپ کہ دیکھو میں نے اپنے ملک لے کے جانا ہے واپس یا میں نے ادھر لے کے جانا ہے جو آپ اپنی کیروائن کے ساتھ لے جاتے ہو پھر آپ اس کتے کو لوکل ڈاؤگ کے ساتھ بریڈ کرتے ہو پھر آپ کا ایک اور میسٹیف بن جاتا ہے ایسے ایسے آستہ آستہ اگر آپ دیکھو کونٹیننٹ پہ ٹھیک ہے ہمارا بولی جو ہے جس کتے کے ساتھ اگر آپ کروس کرو گل ڈاؤگ بناو گریٹ ڈین کے ساتھ جس کتے کے ساتھ آپ مرضی کروس کرو آپ کو زیادہ مجورٹی دونوں ساتھ بیٹھیں آپ کو مجورٹی نظر آئے گا بولی کتہ یہ آپ کو کیا پروف ہوتا ہے کہ یہ جنیٹکلی سٹرونگ ہے اس کی جینز میں مکس نہیں ٹھیک ہے پھر اس لئے یہ ہمارے پاس آئیں یہ کتہ انڈیا تک گیا ہے جو آج انڈیا ہے یہ گیا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ واپر غیب کیسے ہوئے ہیں جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے جب انگریزوں نے یہاں پہ حکومت کی ہے جب یہاں پہ انہوں نے اپنا حملہ کی ہے اس طرف سے انہوں نے ساتھ میں اپنے جانور بھی لائیں دس میشٹیف لائے تھے جنگیر کے ٹائم پہ دس میشٹیف آئے تھے شپنگ پہ آتے تھے جی تو وہ جو میشٹیف ہیں دو سوائیو کیے وہ آپ کو اس کی بعد میں بھی میں آپ کو اس کا سمجھاؤں گا آپ میں جب سوال پوچھیں گے اس کے بارے میں اس سبجیک میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی میں آپ کو بریف دے رہا ہوں پھر انڈیا میں جب وہ آئے ہیں انہوں نے یہاں پہ حکومت کی ہمارے جو ماہ راجہ تھے ٹھیک ہے کوئی بھی بندہ اگر مجھے راجے کا یا خان کا یا ماہ راجے کا فوٹو دخوا سکتا ہے بولی کتے کے ساتھ تو ہم مان لیں گے کہ انڈیا کا ہے ٹھیک ہے میرے پاس فوٹو ایویڈنس ہے میرے پاس ریٹن ایویڈنس ہے کہ یہ انڈیا میں ایکسٹنکت ہوگی تھی بریٹش رول کی ٹائم پہ ٹھیک ہے پنجاب ہمارا پنجاب جو ہے نا یہ لینڈ جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں یہ فلارش کرتی ہے جنوبی پنجاب یہ کیا کہتے ہیں یہاں پہ نہیں ابھی فرٹیلائز لینڈ ہے مطلب کہ اس زمین میں ہر چیز گروہ ہو سکتی ہے آگے سے یہاں پہ کام چل سکتا ہے ہمارا لائف سٹو کا کام چل سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ شکار بھی بہت تھا دیکھو ایجیاتک لائن بھی تھا ٹھیک ہے ٹائگر بھی ایک ٹیمپ تک مجود تھا اگر ہم دیکھیں نا بلوچستان میں ٹائگر لائن ریزرو تھا بلکل تھا ٹھیک ہے ابھی تک بھی لوگ کہتے ہیں کہ ایجیاتک لائن ایکسٹنکٹ ہو گیا ہے دیکھو اگر ہمیں بولی کتا ہمارا رہ سکتا ہے تو شاید وہ بھی ہو وہ بھی رہ سکتا ہے ٹھیک ہے پھر اوپر سے ہمارے پاس لیپڈ ہوگے سنو لیپڈ ہوگے وائل کیٹس وہی آپ سمجھ لو نا ایک طرف سے افریقہ کا کونٹیننٹ اور ہمارا کونٹیننٹ سیم تھا پر ہمارے جانور چھوٹے تھے ہمارا آتھ ہی دیکھ لو چھوٹا ہے ایجین ایلیفنٹ چھوٹا ہے ایفریکن ایلیفنٹ چھوٹا ہے بلکل تو یہ کتے جو تھے نا یہ زیادہ تر نا اپنی پروپٹی کا خوالی کرتے تھے ہاں بلکل ابھی دیکھو نا بینڈ ڈوگ بینڈ ڈوگ جو ہے نا وہ لیٹن ورڈ سے آیا ہے بینڈا جی بینڈا کا مطلب بھی ہے کہ دن کو سونا نہیں بندہ ہوتا ہے ہاں بندہ ہوتا ہے آرام کرتا ہے تو وہ سویا ہی رہتا ہے ہاں سویا ہی رہتا ہے یہ سوی ہوئی ہے روما اب اسے جب لیٹ سے اتارو گے ہاں یہ کتہ ایسے چلے گا پوری رات چکڑ لگاتا رہے گا اور یہ اپنی تیریٹوری سے باہر نہیں جائے گا ہاں ٹھیک ہے ہمارے پاس ولکس بھی تھے پگھیار وغیرہ ہاں تو ان کتوں کوئی نہ کوئی چیز چاہیے نا ہمیں ڈیفینس تو چاہیے نا ابھی اللہ سبانہ تعالی نے ہر چیز کے لیے کچھ نہ کوئی نظام رکھا ہوا ہے کچھ شک نہیں ٹھیک ہے کتہ جو ہے ہمارے ساتھ شروع سے چل رہا ہے ٹھیک ہے اس تیم سے چل رہا ہے جہاں ہماری سوچ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ پھر آگے آگے چلے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں جب سکندر آزم الیکسانڈر ڈا گریٹ وہ آیا ہے وہ کدھر آیا تھا وہ آیا تھا پہلے پنجاب میں پنجاب کا بادشاہ تھا اس کا نام ہم اسے کہتے ہیں پیرو ٹھیک ہے ابھی پنجابی میں اس کا نام تھوڑا لمبا ہے صحیح جو انگلیش میں میں آپ کو وہ سمجھا سکتا ہوں پیرو نام تھا جب وہ آیا ہے یہاں پہ اس نے کونکر کی ہے اس نے دیکھا ہے کہ یہ فورس جو ہیں پیرو کی یہ تو بہت سخت ہے ماشاءاللہ ان کے قد بھی چھے چھے فٹ زیادہ ہیں بوڈیز بھی سہی ہیں وہ بہت سخت جنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے سکندری آزم نے دوستی کر لی پیرو کے ساتھ پیرو نے پھر اس سے بولا ٹھیک ہے میں آپ کو ایک گفت دیتا ہوں انہوں نے ایک جانور پریزنٹ کی ہے ڈسکرپشن دی گئی ہے ہمارے بولی کو دے گئی ہے ٹھیک ہے جو سولیڈ ایویڈنس تھی نا الیکزانڈر ڈگریٹ کی ٹائم پہ ابھی یہ دوست بند گئے تو اس نے ایسے کیا کہ اس نے اپنے فورسز کو بولا ٹھیک ہے آپ پنجاب گھومو جدر اس آدمی کی حکومت ہے آپ ادھر تک جا سکتے ہو باہر نہ جانا لاہور تک گئی ہیں اس کی فورسز تو جب وہ واپس آئے ہیں انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی کیا دیکھا ہے کیا ہوا ہے جواب ملے کہ ہمیں ایک جانور دیکھیں ہمیں ایک کتہ دیکھیں کہ اس کی چال ایسے جیسے شیل ہے شیل ہے ٹھیک ہے اس کی جب بھونگتا ہے بدن بندے کا ٹرمبل کر ایکو ہوتی ہے جیسے خوف تاری ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کا بڑا مو ہے ٹھیک ہے اس کا لمبی بوٹی ہے ٹھیک ہے ڈسکرپشن گئی پھر ڈسکرپشن آ جاتی ہے ہمارے پرانے بھولی تھے تو الیکسانڈر ڈگریٹ نے بارنی گئے وہ پنجاب کے بارنی گئے وہ یا ہی حکومت کر کے یا ہی جو اس نے کرنا تھا یا سی وہ نکل گئے کیوں کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ اگر اس آدمی نے میرے ساتھ پیروہ نے اتنی سخت جنگ کی ہے تو آگے جا کے میرا کیا آل ہوئے گا بلکل ایسا ہی سمجھے ہو نا تو وہ ادھر سے چلے گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس وارڈوگ ان کے پاس جانور تھے ٹھیک ہے تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کومن سینس ہے نا کہ اگر آپ واریئر ہو ٹھیک ہے اگر آپ چیز دیکھو گے اس کیپابیلیٹی میں یہ دیکھو ابھی ڈاکٹر صاحب آرمی میں ہے اگر یہ چیز دیکھیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے تو وہ اپنی چیز سے اس چیز پہ جائیں گے کیونکہ ان کے کام آئی گی وہ سمجھو نا تو آگے انہوں نے ہماری جانور وہ بھی لے کے گئے ہیں جناب ملک صاحب اب بھی ایک منٹ ہم بریک کرتے ہیں مزید وہاں پہ باتیں کریں گے دوستو ہمارے ساتھ رہیے گا آگے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں اور ملک صاحب سے بھی بہت بات czasu